اسلام علیکم میں ہوں انتخاف سوری اور آج کل ایک ایشو آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں آجی کی خبر یہ ہے کہ اپنا یہ پنجاب میں جو ہے زیادتی کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور ایک ہے گیس قسم کی ریپورٹ سامنے آئی ہے جو خصوص لاہور اور پنجاب کے حریر میں آئی ہے ساتھ ساتھ اسلامات میں بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے اور یہ تعداد جو ہے بہت زیادہ بتائی جاری ہے اور اس میں دو تین باتیں میں اپنی اس میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات جیسے سے معاشرہ خرابیوں کے طرح بڑھ رہا ہے جیسے سے ہمارے جو سوشل میڈیا ہے چینل ہے معاشرے میں جو ایک بے راہ روی کا لوگ شکار ہیں نہ صرف مرد عورتوں کی بڑی تعداد بچیوں کی بچوں کی بڑی تعداد جو کہ بے راہ روی کا شکار ہیں اور معاشرے میں جو ہے ان کی کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منشیات کا استعمال بہت پڑ گیا ہے فہش فلموں کو دیکھنا فہش چیزوں کو دیکھنا اس سے جو جذبات بھڑکتے ہیں آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اور جو معاشرے میں خرابیاں بڑھ رویہ یہ بہت بڑی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یاد ہے بچپن میں تو ہے وہ یہ چیزیں تو ذہن میں بھی نہیں آتی تھی اور اگر کسی کے ذہن میں آتی بھی تھی تو جو ہے وہ اس کے ایکسس تھا ہی نہیں نہ وہ فلمیں نہ وہ ڈرامیں نہ وہ بلو پرنٹس جیسے کہتے ہیں نہ جو ہے اس طرح کی کوئی تصاویر لوگوں کے ہاتھ میں آ سکتی تھی بچوں کے ہاتھ میں آ سکتی تھی لیکن اب چیز ہر چیز کھلی ہو گئی ہے عام ہو گئی ہے اور کوئی اس کی روکتام نہیں ہے حدر کہ بہت سے ممالک میں اس کے اوپر جو ہے نفسد باب بھی کیا جاتا ہے روکتام بھی کیا جاتی ہے لیکن یہاں پر ہماریاں بالکل آزاد ہی دی گئی ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ جسے کہنے چاہیے لنکس اس طرح کے جو ہے چاہے وہ یوٹیوب ہے یا دوسری قسم کے کئی ایسی وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے مواد جو کہ لوگوں کو غلط طرح کی طرف لے کے جائیں وہ بالکل آزاد ہیں تو جب یہ معاملات ہوں گے کہ جب آزادہ نہ موبائل کا استعمال نہ والدین کے چیک کر رہے ہیں نہ گھر والے چیک کر رہے ہیں کہ بچے بچیاں کیا دیکھ رہے ہیں اس موبائل میں استعمال کس طرح کر رہے ہیں پھر ان کی دوستیاں الڑکوں سے دوستیاں الڑکیوں سے دوستیاں آپس میں یہ ایک تباہی کا باعث ہے اور اس طرح جو ہے نا وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ جو کہ غلط راق کی طرف اختیار کرتی ہیں تو پھر یہ نتائج ہونے تھے اور ہو رہے ہیں تو جیسا معاشرہ ویسی اس کے اثرات ہوں گے تو معاشرے پہ اس وقت کوئی حکومت نے توجہہ نہیں دی خاندانی نظام تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہیں جیسے اب یہ اس کی وجہ سے بہت سے بہت سے بچت بھی ہے ورنہ یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ یہاں پر ان چیزوں کو روکنا ورنہ بہت مشکل ہو لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں یہ طرح طرح کی زیادتی کے واقعات ریپ کے واقعات بچوں سے زیادتی کے واقعات پتہ نہیں کہاں کھا لو تلاش کرتے ہیں تلاش وہ کرے جس کے اس کی اس کے روٹ کیا ہے اس کے روٹ دراصل وہی ہے کہ جس طرح کے معاشرے میں آزاد آنا نیٹ کا استعمال اور ویڈاوٹ ایسی ریسٹرکشن اس طرح کے چیزیں پھر یہ کہ جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے تعلیمی داروں میں جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے گھر والے اس پر توجہ نہیں دے رہے جو آج کے لئے کے لڑکی لڑکیوں کی دوستیاں ہیں موبائل کے اندر کمیونکیشنز ہیں فیس بک ہے ہر چیز اویلی بہل ہے برائی کے کئی پہلو ہیں کئی ایسی ویب سائٹز ہیں کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس کے ذریعے برائی کرنا بہت آسان ہوگی ہے آزادہ نہ ماحول ہے کوئی سوچ ترپیت تو ہی نہیں تو بھائی یہ تو ہو گئی اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے پنجاب میں نہیں ہو رہا یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے پنجاب میں کچھ پاپلیشن زیادہ ہے وہاں کچھ زیادہ ہو رہا ہوگا جس کے جرد سامنے چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب یہ حکومت ان چیزوں میں توجہ دے ورنہ یہ معاملہ اور بگڑ سکتے خطرنا خرابی ہو سکتے دوسرا پہلو میں رہی ہے کہ اس میں ہوتے تو پہلے بھی تھے اب بڑھ گئے وہی بتایا جیسے معاشرے کے خرابی ہیں بڑھ رہی ہیں معاشرے کی برائی ہیں بڑھ رہی ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن اب اس میں یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے وجہ سے بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے اب ایک واقعہ ذرا سا بھی کوئی ہوتا ہے معاشرے میں سوشل میڈیا میں وہ چیز آ جاتی ہے اور سوشل میڈیا میں آنے کے وجہ سے پھر وہ اقدم سے ایک طوفان مشتا ہے اور جب توفان مچتا ہے تو ہمارے ادارے جانتے ہیں تو ایک تو ہی وجہ ہے کہ سوچل میڈیا کی وجہ سے آسان ہو گیا یہ چیزیں میڈیا کی وجہ سے آسان ہو گئی ہیں یہ چیزیں اب بہت زیادہ بھڑکتی ہیں بوراً خبر بن جاتی ہے واقعیت پہلے بھی ہوتے تھے اب زیادہ ہو رہے لیکن یہ کہ یہ تیسرا پہلو یہ ہے میرا نقطہ نظر اس میں یہ کہ بہتنام کرنے کی کوششی بھی ہے پہلی بھی پاکستان کو بہتنام کرنے کی کوششی بھی وہ ویڈیوز اور بلو پرنٹس ٹائپ کی وہ جو اس پر پاکستان میں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے آپ یقین کریں میرا چینل ہے اور باہر سے گورے جو ہے نا اس پہ گندی ویڈیوز کے جو ہے نا وہ لنکز ڈالتے ہیں میں فوراً ریموف کر دیتا ہوں تو یہ تو ان لوگ دھندہ ہے یہ تو اس پہ کمار ہیں وہ لوگ یہ ہم مسلمان نہیں کمارے پاکستانی نہیں ہیں یہ وہ بخت ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں جنہوں کے بہت سے بڑی تعداد میسیج ہیں ان کے عورتوں کے مردوں کے وہ دھندے ہیں جو جنہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہیں جنہوں نے سائٹ بنا رکھی ہیں جس سے وہ بہت بڑی تعداد دولرز کمارے ہیں پیسہ کمارے ہیں یورو کمارے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی کو بندنام کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک شاخ ہے کہ خامقہ کو یہ واقعات کو بہت زیادہ پیش کر کے بہت زیادہ چیزیں کر کے یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جتنا جو اس کو بڑا چلا کے اس کو پیش کیا جا رہے ہیں دوستو میں ایک دن ٹی وی پہ ایک انٹریو سن رہا تھا آئی جی سن کا انٹریو تھا اور میں نے وہ بات نوٹ ٹک پہ لیا سی سی پیو کا غالبا انٹریو تھا اس سے سوال کیا کہ صحافی نے کہ جرائم جو بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا اس کی بڑی وجہ قتل غیرت گریبی جرائم میں آتا ہے اور جو ہے زنا کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے دو باتیں بتائی تھی جو مجھے بلکل نوٹ کری میں نے ایک نمبر یہ کہ موبائل کا استعمال ٹھیک ہے نا کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اپنی ایک بہن نے دوسری بہن کو خطر کر دیا کہ اس کی ویڈیو وائلن ہونے والی تھی اس کے دوست کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو خطر کر دیا اور کئی واقعات میں ابھی ٹائم نہیں بتانے کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو موبائل کا استعمال یہ موبائل سے جرائم بڑھ رہے ہیں خرابیاں بڑھ رہی ہیں اور جو ہے نا وہ معاشرے میں بڑی چیزیں پگڑ رہی ہیں اور دوسرا جو اس نے بتایا تھا وہ دراصل منشیات کا استعمال کیونکہ جب منشیات کے جو لوگ استعمال کل میں ناشتہ کر رہا تھا صبح ایک ہوتل پہ صبح ہم دوست واؤک کر رہے تھے پر ہم لوگ واؤک کرنے کے بعد ہم گئے ناشتہ کرتی ہے دوران میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ تھے نائنٹ میٹری کے لڑکے ہوں گے کسی سکول کے آکے بیٹھے وہ اپنا شیشہ پی رہے تھے سگریٹ شیشہ ایسے آرام سے پی رہے ہیں اسکول کا ٹائم ہے وہ وہاں کے بھاکے وہاں بیٹھے کے وہ کر رہے تھے میں نے خیر افاری ہو کے سمجھایا ان کو کہ بیٹا اپنی صحیحت کو کیوں تباہ کر رہی ہو اور یہ افتدہ ہے اس کی انتہا بھی خطرناک ہے پلیز اس کو چھوڑ دو لیکن کیا پولیس کی کیا ہمارے داروں کی سبیداری نہیں ہے کیسے نوجوان لڑکے جو کہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ آج آپ نے رپورٹ پڑی ہوگی بیٹھ بار میں دیکھ رہا تھا کہ منشیات کے اس مگلنگ میں اس کی سپلائی میں خود پولیس کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ سچی باتی ہے اڈے جتنے بھی چلنے ہیں منشیات میں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نا پولیس کی جو ہے نا غیر علم کے بنا ہو یہ ان کے علم میں ہے یہ تھانوں میں بھتے جاتے ہیں پیسے جاتے ہیں ورنہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انتہی آسانی سے جو ہے وہ منشیات جو ہے نوجوانوں تک ہے ایون یہ کہ تعلیمی اداروں میں بڑی تعداد میں لڑکے لڑکیوں کو یہ سلسلہ چل رہا ہے ایک اور بات بتاؤں آپ کو یہ جو منشیات ہے اس کا استعمال ہے آپ کو بتاؤں کہ بہت سے جو ہمارے وہ ہیں ایسے تعلیمی اداریں جن میں ہوسٹلز بنیں وہاں لڑکیاں جو آتی ہیں پیچاری گاؤں سے سیدھی ساری لڑکیاں ہیں ان کو باغتہ گروپس بننے میں جو ان کو بگاڑتے ہیں ان کے دوستیاں کرتے ہیں خود لڑکیاں اس میں انوالف ہیں آنٹیاں اس میں انوالف ہیں وہ دھندے ہیتے ہیں وہ دھندوں کے چکر میں ان لوگوں کو بگاڑ کر پھر وہ آہستہ آہستہ ٹانس پارٹی اور جو ہے منشاعت کا استعمال آہستہ آہستہ اور جو نہ کرے اس کا مزاق کے نشانہ میں آئے ارے تو تو پینڈو ہے ارے تو تو جو ہے نا وہ ڈاؤڈی ہے آو ایڈواز بن جاؤ چھوڑو ان چکروں میں جو بہت لڑکیاں اس بے خوب بن جاتی ہیں اور ان کے چکروں میں آ جاتی ہیں پھر جس نے منشاعت کا استعمال کر لیا وہ اٹھدا ہوتی ہے جو کسی کلب میں چلی گئی ڈانس پارٹی میں چلی گئی پھر تو آپ دیکھیں آگے کیا کچھ نہیں ہوتا ایسے ایسے ریپورٹ ملتی ہے کہ والدین کو پتہ ہی نہیں کیونکہ بیٹیاں ہیں کہاں وہ سمجھتی ہسٹل میں تو یہ اور ہوتا ہے ایون پاکستان سے باہر دوبئی وغیرہ سے ہو کے آ جاتی ہیں لڑکیاں they don't know والدین کو پتہ ہی نہیں کیونکہ لڑکی کہاں گئی تھی کہاں گئی جاتی اور وہ کس زندے میں ان والو پتہ کھانتا پھر نور مخندب جیسے ختل ہوتے ہیں پھر آئیشہ کرم جیسے واقعات ہوتے ہیں اور بے تہاشا واقعات جو سامنے آتے ہیں اس طرح کی ہوتے ہیں یہ ساری خرابیاں اس کو پالنے والے ہمارے خود اتارے ہیں ہمارا برا نظام ہے ان کے ذبہ داری ہے ان منشاعت کو روکنے کی ان جگہوں پہ چیک لگانے کی عام والدین کو تو باز پتہ بھی نہیں ہے تو بچے جاکا رہے ہیں اور پھر والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نظر رکھیں بچوں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مائیں اپنی لڑکیوں سے بیٹیوں سے دوست نہیں کریں باپ اپنے بیٹوں سے دوست نہیں کریں جب یہ چیزیں ہوں گے تو انشاءاللہ بہت سے یعنی خاندانی نظام اس وقت جتنا مضبوط کر سکتے اس کو کریں نظر رکھیں بچوں پہ یہی خاندانی نظام ہمیں جو ہے وہ ہماری نسل کو ہماری اولاد کو جو ہے نا وہ روک سکتا ہے ونہ آگے معاشرہ بہتی خرابی کے طرف بگڑ سکتا ہے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگلے بیس سال میں پاکستان کا خاندانی نظام اور بہت خطا خرابیوں کے طرف چلا جائے گا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اگر یہ ہم نے ابھی سے اس پہ شروع نہیں کیا اس کو پروٹیکشن تھا تو دوستو یہ ساری باتیں تھی آج کی گفتگو میں اور بہی چارت تھا کہ یہ باتیں ہم شیئر کریں آگے پڑھائیں معلومات کو آگے رہیں تاکہ جو ہے وہ ان چیزوں کو شیئر کرے زیادہ تھا تاکہ لوگ اس سے سبخ خاضر کرسکیں ان گفتگو سے انتہاں سوری کا جانت دلدہ حافظ